میں سب سے پہنے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مصطفی صاحب کو آشیر مصطفی صاحب CEO شکیل طباسون جو کلیگرافی سکھا رہے ہیں یہاں کی پرنسپل، ٹیچرز سب کو اور پیرنٹس کو، بچوں کو آپ سب کو میں کہوں گی مبارک ہو 2009 سے اسلامباد کی دہاتوں میں بھی اور شہر کے علاقوں میں بھی بہت سکولز میں پھر ہوں بہت سارے سکولز کے ہمیں اینیوڈیز دیکھئے ہیں اور ان کے اگزیبیشنز ہم نے ٹین کیے ہیں اور اب تجربہ اتنا ہو گیا ہے کہ جب ہم اینیوڈیز سٹیج میں بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہم نے سمجھ آجا دیئے کہ یہ کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو میں یہ کہوں گی آپ پیرنٹس بہت خوش قسمت ہیں اور اللہ نے آپ کو ایک ایسا سکول اتا کیا آپ کی لوکیلٹی میں اور اسلامباد کے اندر کہ جہاں آپ کی بچے آپ کے دین کے ساتھ جل رہے ہیں میں دین صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ دنیا کو سب سکولز پڑھا رہے ہیں دنیا کی تعلیم جو ہے اور دنیا کی ضروریات اور اس کو سب سکول پورے کریں لیکن یہ سکول جو ہے یہ بیلنس کے ساتھ دونوں کو لے کے چل رہا ہے تھوڑی دیر میں میں نے صرف اسیس کیا کہ بچے کس طرح مومنٹ کر رہے ہیں بچوں کی حرکات کیا ہیں اور جہاں پھر اگزیبیشن کو میں نے دیکھا پھر میں نے کچھ الفاظ بولتے ہیں بچوں کو سنیں تو یہ ہماری طریقہ ہوتا ہے اپسرف کرنے کا کہ ہماری انوائرمنٹ راؤنڈ آباؤٹ کیا ہو رہا ہے تو آپ پیرنس کو میں پھر سے مبارک بات دوں گے اس کے لیے اور میں جو سکول کے اونرز ہیں اور یہاں کے سٹاف ہیں فیکلٹی کے ان کو کہوں گے مبارک وہ آپ کو اللہ نیچو نہ ہے اتنے نیک کام کے لیے بہت کم ایسی سکولز ہیں پھر میں جس طرح کی میں نے آپ کو انہوں نے بتایا کہ میں ایڈوکیشن کمیٹی کے ممبر ہوں اسیمبلی میں جہاں ہم ایڈوکیشن پرائیویٹ اور سرکاری سکولز کنے کے ان کے مسائل ان کے ایشوز مشکلات کیا ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس کو ہم بہتری کی طرف لانے کے اوپر لیجسلیشن کرتے ہیں قانون سازی کرتے ہیں مشورے دیتے ہیں ہم اوور سائٹ کرتے ہیں منسٹریز کو کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں کیا وہ ضروریات پوری کر رہے ہیں ان کے اگر ضروریات کی طرف کوئی مشکلات ہیں وہ کیا ہیں ہم اس سے حکومت سے کس طرح کہہ کہ ان کو پورا کروا سکتے یہ ہماری ڈیوٹیوں میں آتا ہے اس کمیٹی میمبرز آپ کو بتا ہوگا کہ سکول حقباروں میں بھی آیا بہت کچھ تھا کہ میڈیا میں کہ فیس بہت زیادہ ہے پیرنٹس کو فیس ادا نہیں کر سکتے اور یقین کیجئے جن سکولوں کا نام آرہا تھا وہ ساری دنیاوی سکولز تھی وہ سکولز صرف دنیا کی باتیں سکھا رہے اور وہاں سے ڈیزائنر بچے نکال رہے ہیں میں کھل کے میڈیا میں یہ بات کروں گی چاہے وہ سکول والے نراز ہوتے ہیں چاہے کچھ بھی یہ ڈیزائنر بچے نکال رہے ہیں دنیا سے دین سے ہٹ کے نکال رہے ہیں بچے جن کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے پاس گھڑی کس کمپنی کی ہے میں کس گاڑی میں آ رہا ہوں میرے ساتھ کتنی آیا ہے میرا دادا کیا کرتا میرا باپ کیا کرتا میں یہ بہت دکھے ساتھ بات کر رہی ہوں سکولوں کا کام ایک اچھا معاشرہ نکالنا ہے ماں باپ کے بعد بچے سکولوں میں اسادسہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور جس طرح کہتے ہیں پڑی لکھی مائے جو ہوتی ہیں وہ پڑا لکھا ملک معاشرہ نکالتے ہیں اسی طرح پڑی لکھی ہماری جو اچھی سادسہ اور اچھی سکولز ہیں وہ نیشن بیلڈنگ ہیں یہ بیلڈ کرتے ہیں نیشن کو میں یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ میری ابھی ہی کوشش ہوگی کہ یہ سکولیس لائک ہے کہ میں اپنی کمیٹی والوں کو یہاں لاؤں ان کو بتاؤں دیکھنی جئے پیرہ کی ہمارے بڑے عرصے بعد سیکیٹری اپوائنٹ ہوئے ہیں یعنی پرائیویٹ سکولز کے جو اسلامباد میں ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ بھی آئے میں ان کو لے کر آؤں گی دکھاؤں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ سکول ہم نے سکولز کیسے ہونے چاہیے تعلیم کیا دینا ہے تو یہ ایک اچھا اگزامل ہے بہت شکریہ اور بہت شکریہ آپ لوگوں کے سب سے بہت مبارک مجھے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ونہا ہوش ہوتا ہے کہ ایک سکول ہے میرے بچوں کو تعلیم نہیں رہا لیکن یہاں آکے ایک مجھے روحانی سکول بھی میاں صرف ذہنی میں کیونکہ یہاں دین اور دنیا دونوں لے کے چلا جا رہا ہے بہت خوش کس مجھے بہت مبارک ہوتا ہے بہت مبارک ہوتا ہے